ہیلو سٹوڈنٹس آج آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں فائیور کے اوپر ایک لو کمپیٹیشن سکل کے بارے میں نہ صرف آپ لوگ یہ سکل سیکھیں گے بلکہ آپ لوگ مہانہ تین سو سے پانسو ڈالرز بھی آسانی سے کما سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو تین ٹپس بتاؤں گا جس میں دو ٹپ فائیور کے اوپر رینکنگ اور آرڈرز لانے کے لیے ہوں گی اس کے علاوہ تیسری ٹپ میں آپ لوگ کو پروفائل پکچر کے بارے میں دوں گا سو تینوں ٹپس کے بارے میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکمل طور پر یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کھا لیں آئیے ویورس سکل کے بارے میں سیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے فائیور کو اوپن کر لیا اور ادھر ہم لوگ سرچ کریں گے لنکڈین پروفائل آپ لوگ اس طرح سے بھی سرچ کر سکتے ہیں یا رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن میں جائیں اور یہاں پہ لنکڈین پروفائل لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں سو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ بارہ سو گیارہ سرویسیز اوویلیبل ہے یعنی ایک ہزار دو سو گیارہ اور ادھر اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ گیگز کس چیز کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی آئی ویڈ رائٹ اپروفیشنل اینڈ امپریسیو لنکڈین بائیو اور یہ فائیو ڈالرز میں ہے اسی طرح نیچے اگر ہم لوگ آتے ہیں تو یہ تمام لوگ لنکڈین کے اوپر پروفائل بنا رہے ہیں یا اس کی ایسی اوگرہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آئی ویل انہینس یور لنکڈین پروفائل تو یہاں پہ یہ تقریبا فیفٹین ڈالرز میں یہ سرویس پروائیڈ کر رہے ہیں اس گیگ کو دیکھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی آئی ویل ری رائٹ اپ ڈیٹ ایڈیٹ یور لنکڈین پروفائل اور یہ تقریبا ٹین ڈالرز میں یہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ بلکل آسان کام ہے پروفائل قصہ سے بنانی ہے ہم لوگ ابھی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں نے مختلف گیگز کو دیکھ لیا ہے اسی طرح ہم لوگ اپ ورک کے اوپر جاتے ہیں یہ میں نے اپ ورک کو اوپن کر کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہمیں یہ لنکڈین پروفائلز ہیں اور یہ جناب ٹین ڈالرز میں کہا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں جی آپ فلی ری ویمڈ این اپٹیمائز پروفیشنل لنکڈین پروفائل تو یہ اپٹیمائز بھی کر کے دے رہے ہیں ساتھ ساتھ یعنی اس کی ایسیو بھی کر کے دے رہے ہیں اور فورٹی نائن ڈالرز میں کہا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو اپٹیمائز کر رہے ہیں اور فورٹی نائن ڈالرز میں ہے تو یعنی اپٹیمائزیشن اگر ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو اس کا ریٹ زیادہ ہے دوسرا آپ لوگ ایک اور کام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو فرض کریں اپٹیمائزیشن نہیں آتی تو آپ لوگ ادھر اپنے لازمی ایڈ لگائیں اپور کے اوپر ففٹی ڈالرز میں لگا لیں اس کو خود سے کریئٹ کر لیں اور اپٹیمائزیشن جو ہے وہ یہاں سے کروالیں کسی بندے سے یعنی فائیور کے اوپر آئیں اور یہاں سے کسی بندے سے آپ لوگ اس کی اپٹیمائزیشن کروالیں کام ڈالرز میں تو آپ لوگ اس طرح سے ادھر بھی اپنی ایڈز دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ لنکڈین پروفائل بنانے کی آفر بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اس کو کام ڈالرز میں رکھیں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک نیو اکاؤنٹ ہولڈر جو کہ فائیور کے اوپر آتا ہے اور اپنی سکل کو سیل کرنا چاہتا ہے اس کو آرڈر حاصل کرنے کے لیے بہت کئی کئی مانگ گزر جاتے ہیں لیکن اس کو آرڈر نہیں ملتا لہٰذا اس کا سلوشن کیا ہے نئے لوگوں کے لیے سلوشن یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں انویسٹمنٹ in that sense کہ آپ لوگ اگر آپ کے ریلیٹیوز یا آپ کے کوئی دوست باہر ہیں باہر کے کنٹریز میں بیٹھے ہوئے یورپ میں یا امریکہ میں یا کہیں اور تو وہاں سے ان کو بولیں کہ وہ آپ کی سکل کو پرچیس کریں اور اچھے ریویو آپ کو دیں اس طرح سے آپ لوگ کی ورث بہتر ہوگی اور آپ لوگ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے اس طرح سے انیشلی اگر آپ لوگ چالی سے پچاس ڈالرز انویسٹ کر لیتے ہیں اور اپنی سکل کو فائیو ڈالرز میں سیل کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ریٹن بھی فائیور دے گا یعنی آپ لوگ کو بل فرض اگر آپ کی سکل فائیو ڈالرز میں سیل ہوتی ہے تو ایٹی پرسنٹ آپ کو ریٹن ہوگا اور ٹونٹی پرسنٹ جو ہے وہ فائیور رکھتی ہے اس طرح سے ون ڈالر فائیور رکھے گی اور فور ڈالرز آپ کو ریٹن میں بھی مل جائیں گے اس کو رینویسٹ کر دیں تو آپ لوگ یعنی پچاس ڈالرز جو ہیں اس طرح سے اگر بل فرض خرچ کر دیتے ہیں اور شروع میں آرڈرز لے لیتے ہیں اور ریویو لے لیتے ہیں تو آپ لوگ اس کنڈیشن میں آ جائیں گے کہ آپ کو آرڈرز آسانی سے ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہ تھی ٹپ نمبر ون تو اب ہم لوگ سکل کو سیکھنے جا رہے ہیں لنکڈین پروفائل کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آپ لوگ کلائنٹ سے لیں گے اس میں سب سے پہلے ایمیل ایڈریس ہے اور پروفیشن لوگ کی پکچر لیں گے آپ کلائنٹ کی اور اس کے علاوہ اس سے پروفیشن سی وی لیں گے اور پرسنل انفرمیشن گیدر کریں گے تو ایمیل ایڈریس کی مدد سے ہم لوگ لنکڈین کو جوائن کریں گے یہاں پہ میں نے ویب سائٹ اوپن کر لی ہے لنکڈین ڈاٹ کام اور ادھر وہ پوچھ رہا ہے جی کانٹینو ایس اس نے جو میں نے یہاں پہ اپنی ایمیل ایڈریس دیا ہے آپ لوگوں نے کلائنٹ کا ایمیل ایڈریس دینا ہے اس کو ویریفائی کیا جا رہا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا جی اس کا پاس ورڈ رکھیں اور سکس اور مور کریکٹرز کا ہونا چاہیے لنکڈین کے لئے پاس ورڈ جو ہے اس کو جوائن کرنے کے لیے وہ سکس اور مور کریکٹرز کا ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں نے اس کو پاس ورڈ سیٹ کر دیا ہے اگری انجوائن اوکے یہاں پہ ایک پرزل اس نے دی ہے وہ کہہ رہا جی پک دی میں that is correct way up تو اس کو select کریں گے یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے correct way up correct way up and correct way up so یہ verification done ہو چکی ہے اور ہم لوگ linkedin کے اندر in ہو رہے ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی country اپنی دیں آپ کے client کی جو country آپ نے اس کو دینا ہے یہاں پہ اگر پاکستان سے تو پاکستان دیں گے otherwise جو بھی ہے آپ USA کا دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ United States آئے گا اگر کوئی اور country ہے تو اس کے مطابق وہاں پہ دے دیں یہاں پہ poster code کا پوچھ رہا ہے تو آپ لوگوں نے poster code کوڈ پروائیڈ کرنے اور location پوچھ رہا ہے تو یہ میں نے poster code جو ہے وہ ویشنگٹن کا دیا سیٹل کا اس کو نیکس کر دیں گے یہاں پہ وہ ہمیں کہہ رہا ہے جی your profile helps you discover new people and opportunities basically linkedin جو ہے یہ لوگوں کو job searching کے لیے اور recruiters کو بھی help کرتا ہے اور job search کرنے والوں کو بھی help کرتا ہے تو آپ نے اپنے client سے پوچھنا ہے کہ اس کی most recent job کونسی ہے اگر وہ student ہے تو student کے طور پر اس کو آپ لوگ apply کریں otherwise اس کی جو job ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے فرس کریں یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ویب ڈویلپر تو یہاں پہ بہت ساری categories آگئی ہیں ویب ڈویلپر کون فول ٹائم وہ job کرتا رہا ہے پار ٹائم self implied تھا freelancing کرتے رہے ہیں اور contract پہ تھی internship تھی apprenticeship تھی یا seasonal تو یہاں پہ جو بھی category ہوگی وہ آپ لوگوں نے client سے پوچھ کے اس کو select کر لینا ہے یعنی یہ وہ personal information ہے جو آپ لوگوں نے gather کرنی ہے اسے اس کے علاوہ most recent company ہے اس کا نام یہاں پہ دے دیں گے فرس کریں یہاں پہ میں دے دیتا ہوں اے ٹیک اس کو continue کر دیں گے اچھا اب وہ پوچھ رہا ہے are you looking for a new job تو یہ بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ information پوچھنی ہے یا اپنی اگر information دے رہے ہیں تو یہاں پہ yes کر دیں گے اگر نہیں نہیں ہے تو not now کر دیں گے تو job title جو کہ جو جواب آپ لوگ کو چاہیے وہ یہاں پہ دیں example دی ہوئی ہے جیسے sales manager ہے اگر تو یہاں پہ ہم وہی دے رہتے ہیں senior web developer اگر مزید دینا چاہے تو یہاں پہ اس نے tagging کر دی ہے مزید دینا چاہے ہے تو ہم لوگ اس کو web developers اور front end web developers location location job location جہاں پہ ہمیں job چاہیے یعنی target کر رہے ہیں فرض کریں ہم یہاں پہ دے رہتے ہیں واشنگٹن ڈینایٹر سٹیٹس اور اس کو next کر دیں گے یہاں پہ get notified when new jobs are posted تو ان جو دو ہم لوگوں نے categories یہاں پہ دیئے ان سمتعلق جو بھی job آئے وہ ہمیں notify کریں اس کو next کر دیں گے let recruiters know you are open to new jobs yes تو یہاں پہ اس کو on رکھنا ہے تاکہ جب بھی recruiters آئیں گے آپ کو recruitment کے لیے آپ کی تو ان کو notify ہو جائیں تو یہاں پہ اس کو next کر دیں گے اوکے یہاں پہ آپ لوگ linkedin کی آپ کو حاصل کرنے کے لیے qr کو اپنے mobile کی مدد سے scan کریں یہ text me a link instead اس کے اوپر click کر لیں تو آپ لوگ کو آپ کے mobile phone کے اوپر text message کے اندر link provide کر دیا جائے گا اس کے اوپر click کریں گے تو آپ لوگ اپنے linkedin کی app کو install کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس نے country پوچھی ہے اور phone number پوچھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے اپنے client کا phone number اور country دینی ہے text link اس کو skip بھی کیا جا سکتا ہے اوکے یہاں پہ اس نے ایک message دیا ہے جنہاں اپنے carrier tip کے حوالے سے یہ مختلف recruitment manager ہے یہ جنرل سپرینٹ ہے اگرہ اگرہ اس کو skip بھی کیا جا سکتا ہے یہاں سے اوکے follow companies people and hashtag to stay update on things you care about تو یہاں پہ مختلف companies اس نے show کر دی ہیں ان کو آپ لوگ follow کر سکتے ہیں یہاں پہ مختلف لوگ دی ہیں linkedin news ہے اس کو follow کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف لوگ ہیں اور ان کے دیکھیں کتنے کتنے followers ہیں تو یہ ان لوگوں کو یہاں پہ linkedin والوں نے show کیا ہے جو آپ کے شعبہ سے یا آپ کے profession سے جن کا تعلق ہے اسے حوالے سے انہوں نے یہاں پہ show کیا ہے اوکے اس کو next کرتے ہیں تو یہ main page آ چکا ہے students tip number two یہ ہے کہ اگر آپ کے relatives اگرہ یا دوست باہر نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگ کو reviews چاہیے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ facebook پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کچھ groups ہیں جو کہ reviews کو sell کرتے ہیں تو آپ لوگ ان سے رابطہ کریں اور آپ کو کچھ pay کرنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو اچھے reviews مل جائیں گے اس طرح سے آپ لوگ ایک بہتر seller کے طور پر سامنے آئیں گے اب ہم لوگ انہیں profile کو مزید set کرنا ہے اوکے میں نے home کے اوپر click کر دیا یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے جی prepare for your job search تو ہم لوگ update کریں گے اپنی profile کو یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے is this your most recent work experience تو اس کو yes کر دیں گے continue number two پہ آ گیا ہے let's add your skill to senior web developers at a tech تو یہاں پہ کس چیز میں جو بھی skills ہیں یہاں پہ کچھ اس نے skills دی بھی ہوئی ہیں تو کم از کم پانچ skills دینی اس نے پانچ دی ہوئی ہیں اگر ان میں سے ہم لوگ select کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں وہ اس کو add کر رہا ہے تو کم از کم جو ہے وہ پانچ آپ لوگوں نے add کرنی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ add skills بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ لکھیں گے ادھر کریں فرض کریں javascript اور چلیں ساتھ react js کو کر لیتے ہیں اس کو continue let's confirm your location تو جو currently جہاں پہ جو recruiters ہیں جہاں پہ آپ سے رابطہ کریں وہ آپ نے location یہاں پہ چونکہ ہم نے united states دیا ہوا poster code تو یہی رکھ رہا ہے اس کو done کر دیں گے three of three یہ done ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں two of five ہم لوگوں نے complete کر دیا ہے نمبر three ہے جی get the app آپ اپنے مبائل کے اوپر app کو download کر سکتے ہیں یہاں پہ phone number دیں گے اور text link link وہ آپ کو جو ان کی linkedin کی app ہے اس کا link send کر دے گا تو وہاں سے آپ لوگ اس کو جا کے download کر سکتے ہیں تو یہ three steps ہو گئے اس کے بعد ہے جی add connections تو جو بھی لوگ آپ لوگ کی فیلڈ سے relevant ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بولا ان کے ساتھ آپ لوگ connect ہو سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ جنرل سپرینٹ ہے پریزیڈنٹ ایڈ ڈی ٹیک گروپ LLC اور یہاں پہ مزید نیچے اگر آپ لوگ آ کے دیکھیں تو یہ senior software developer ہے تو آپ لوگ connect کر سکتے ہیں پینڈنگ ہے جب وہ یہ جو آدمی ہے ایلن تھائی تو جس کو آپ لوگوں نے connect کی ہے جب وہ آپ لوگوں کو وہاں سے yes کرے گا تو آپ اس کے connection میں add ہو جائیں گے اگر آپ لوگوں نے کچھ چیز edit کرنی ہے تو یہاں سے کی جا سکتی ہے job type آپ لوگوں کو کونسی چاہیے فول ٹائم چاہیے contact چاہیے part time internship temporary تو یہ category آپ لوگوں نے select کرنی ہے اس کے date immediately آپ لوگ کر سکتے ہیں apply یا flexible یعنی ہم casually browsing اوکے تو اگر تو immediately چاہیے job تو یہاں پہ click کریں گے اگر casually browsing کرتے ہیں تو اس اس کو یہاں پہ select کیا جا سکتا ہے تو فرس کریں فول ٹائم چاہیے job اور یہ information جائے گی recruiters کو اور اس کو save کروا دیتے ہیں ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ five of five ہم لوگوں نے اس سے اس کو کر لیا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ ادھر left side پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی professional لوگ کی پکچر لگا نہیں ہے اس کے اوپر click کریں گے اور یہاں پہ دوبارہ سے کلک کریں گے اپ لوڈ پکچر تو یہاں پہ میں ایک ڈمی پکچر لگا رہا ہوں اس کو save photo کریں گے تو یہ آ چکی ہے اس کے لئے یہاں پہ ایک ویب سائٹ اوپن کریں پی ایف پی میکر ڈاٹ کام یعنی profile pick maker students اس ویب سائٹ کے مدد سے آپ لوگ professional level کی profile picture بنا سکتے ہیں profile picture کی آپ لوگوں کو linkedin کے اندر بھی ضرور پڑے گی اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی profile picture بنانے کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی بنا کے یہ service sell کر سکتے ہیں سو آئیے اس ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ plus کا sign ہے اس کے اوپر click کریں گے اور یہاں پہ میرے پاس ایک picture ہے اس کو select کر لیتے ہیں یہ ایک ڈمی picture ہے اپلوڈ ہو رہی ہے اوکے جیسے ہی اپلوڈ ہوئی ہے picture تو یہاں پہ دیکھیں اس نے مختلی طرح سے اس کو show کیا ہے آپ لوگ اس کو download یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کو view کر سکتے ہیں اس کے اوپر click کریں گے اور یہاں سے background کو change کیا جا سکتا ہے مختلی colors ہیں جن کے مدد سے آپ لوگ background وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیچے اس کو scroll down کریں تو آپ لوگ کو مختلف patterns میں آپ کے picture ملے گی اگر اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ mix تھی آپ لوگ کریٹیو میں اس کو لے کے آ سکتے ہیں اسی طرح professional میں لے کے جا سکتے ہیں تو یہ professional look کی picture دے رہا ہے تو یہاں سے اس کو download کیا جا سکتے ہیں اب لوگوں نے background picture یہاں پہ ڈ کرنی ہے جو کہ آپ کے جو job ہے اس چیز کو reflect کرتی ہو تو یہاں پہ میں roughly picture دینے جا رہا ہوں اس کو apply کر دیں گے okay یہ جو name ہے اس نے یہ میری email address ہے تو اس کو آپ لوگ change کر سکتے contact info یہاں پہ click کریں گے اور ادھر آپ لوگ اپنے client کا name دے دیں گے first کریں ہم دے دیتے ہیں john smith تو additional name ہے وہ دے سکتے ہیں اوکے نیچے scroll down کریں گے previous company آگئی headline یہاں پہ آگئی ہے تو current position اس کے کے علاوہ جناب industry تو یہاں پہ ہم لوگ software development دے دیتے ہیں education ہے تو add education add new education کر سکتے ہیں اور location جو current ہے وہ دیں گے اور اس کے بعد اس کو save کروا دیتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں name جو ہے وہ save ہو چکا ہے اوکے اس کے بعد ایک important چیز ہے یہاں پہ add profile section تو اس کے اوپر click کریں گے یہ ہے basically profile کی completion کے لیے ضروری ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہے core اور add about یعنی آپ نے client کے بارے میں مکمل information دینی ہے اور یہ 2600 characters تک ہونی چاہیے اس میں کیا ہے جی you can write about your years of experience industry or skills people also talk about the achievements اور previous job experience تو یہاں پہ ایک story basically آپ لوگوں نے بنا کے لکھنی ہے کہ میں نے کیسے start کیا 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 experience کیا previous experience کیا سارا اور اس کے بعد اس کو save کروا دیں گے next ہے add education education آپ لوگوں نے یہاں پہ جو schooling ہے degree ہے field of study اس کو آپ لوگوں نے یہاں پہ دینا ہے تو آپ لوگ cv سے بھی لے سکتے ہیں جو بندہ ظاہری باز ہے client آپ کو cv دے گا تو اس سے آپ لوگ یہ چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو save کروا دینا ہے next ہے جی add media media میں آپ لوگ کوئی بھی link دے سکتے ہیں یہاں پہ وہ کو کہہ رہا جی external documents photos sites videos and presentations تو جو بھی آپ کی بارے میں presentation کوئی ہے آپ کی کوئی ویڈیوز ہیں sites ہیں websites ان کا link دے رہے ہیں یا upload media کر دیں upload media میں آپ لوگ ویڈیو بے سکتے ہیں presentation کو upload کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کو اس کے بعد save کروا دیں گے اور ہے جی add position یہ آپ لوگوں نے دینی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کی جو job position ہے وہ دینی اور employment type یہاں پہ full time part time اور یہ سارا کچھ ہونا چاہیے فرض کریں یہاں پہ ہم لوگ کو دے دیتے ہیں senior web developers اوکے یہاں پہ دیں گے company name تو جیسا کہ ہم لوگ پہلے بھی دے چکے previous company name یہاں پہ دے دیا ہے location لکھیں گے تو یہاں پہ ہم لوگ Washington United States currently working on this role start date کون سی تھی کب سے لے کے کب تک کیا January 2020 اور end date جو ہے وہ current date اور اس کو save کروا دیں گے اور ہیں وہ کہہ رہا ہے did you find this job on LinkedIn یعنی جو position جس پہ work کر رہے تھے وہ LinkedIn پہ آپ نے کی تھی search چونکہ first time بنا رہے ہیں تو یہاں پہ no کر دیں گے اگر آپ نے پہلے سے وہ LinkedIn سے ہی search کی ہو تو اس کو yes کریں گے تو where did you find this job کہاں سے کی تھی تو آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہیں کوئی referral دے سکتے ہیں کہ کسی reference سے وہ کی تھی save اوکے add profile next یہاں پہ ہے جی recommended کیا چیزیں recommended ہیں completing these section will increase your credibility and give you access to more opportunities تو add features show you are proud of feature your best article post documents photos websites videos or presentations تو یہاں پہ ہم کو show کیا جا سکتا ہے کیسے یہاں پہ plus کے اوپر click کریں گے اگر تو client آپ کو یہ چیزیں provide کر دیتا ہے add a post article link اور media یہ پہلے بھی آ چکا ہے تو یہاں سے اس کو add کیا جا سکتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ آپ کی credibility جو ہے اس کو enhance کرتا ہے اس کے بعد ہے add license and certifications کوئی certifications آپ نے کی ہوئی ہے کسی چیز کا جو آپ لوگ کو license ملا ہوا ہے وہ add کر سکتے ہیں add courses اور add recommendations اور اس کے بعد ہے additional یہاں پہ add volunteer experience آپ نے volunteer لی کہیں پہ work کیا ہوا ہے کوئی publications ہیں آپ کی آپ کا research work ہے وہ دے سکتے ہیں آپ کوئی patents ہیں وہ add کر سکتے ہیں کوئی projects ہیں ان کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں کوئی honors یا awards ہیں ان کو add کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جناب add test scores languages مختلف جن پہ عبور ہے add organizations اور add causes اور contact information تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر تو client پروائیڈ کر دیتا ہے تو then ٹھیک ہے یعنی یہ چیزیں جب آپ نے گیگ لگانی ہے فائیور کے اوپر تو client سے یہ تمام چیزیں آپ نے required کرنی ہے یعنی اپنے پاس لکھ کے رکھ لین کو آپ نے اس کو پوچھنی ہے کہ جناب یہ یہ چیزیں مجھے provide کر دیں جو چیزیں وہ provide کر دے گا آپ نے اس کے مطابق ان چیزوں کو یہاں پہ profile کے اندر add کر دینا ہے تو اسی چیز کے basically پیسے ہیں باقی account تو وہ لوگ بنائی لیتے ہیں اس کے بعد جناب have more یہاں پہ share profile in a message اور save to pdf build a resume تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے یعنی آپ لوگ resume بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے اور save to اس کو pdf کر سکتے ہیں اور profile in a message share کر سکتے ہیں build a resume پہ جائیں گے upload resume یہاں پہ جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ آپ نے client سے اس کی resume لے لینے پی ڈی ایف میں ہو docs فائل ہو تو آپ لوگ اس کو upload کر سکتے ہیں یا اس کو create from profile جو ابھی profile create کی ہے اس سے خود سے بنا لیں یعنی اگر وہ آپ کو provide نہیں کرتا تو یہاں پہ جو بھی job title ہے وہ لکھیں گے اس کو apply کر دیں گے اور فرض کریں ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اپلائے تو یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے ایک resume جو ہے وہ بنا کے دے دی ہے اب جو جو چیزیں آپ نے یہاں پہ کرنی ہے اس کو edit کرنا ہے تو یہ pencil کا sign آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ click کریں گے اور اس کو edit کرتے جائیں گے summary یہاں پہ لکھنی لازمی ہے experience اس کا آ گیا اور company وغیرہ آ گیا education یہاں پہ add کریں گے تو job schooling ہے degree ہے field of study وغیرہ وغیرہ کون سے سال سے start کیا کہاں پہ ڈ ہوا ہے description اس کی تو یہ تمام چیزیں لے کے اس کو save کر دینا ہے اور اسی طرح license and certification کہاں سے certification ملی ہے اس کو certified network یہ example دیا اس نے تو کوئی بھی ہو سکتی issuing authority ہو سکتی ہے تو یہاں پہ پہلے تو certificate کا جو نام ہے وہ لکھیں گے issuing organization لکھیں گے اور credential ڈی جو اس کے اوپر ڈی دی ہوگی انہوں نے issue کی ہوگی اس کو لکھیں گے اس کی issue date لکھیں گے month اور year وغیرہ اور expired تو نہیں ہو چکی doesn't expire یہاں پہ کریں گے اور save کروا دیں گے اسی طرح آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں honor and awards تو یہ چیزیں بھی ایٹ کی جا سکتی تو بات یہ کہ جو چیزیں پروفائل کے اندر ہیں وہ ہی یہاں پہ دیکھیں کہ وہ show کار رہا ہوتا ہے تو automatically اس نے resume جو ہے وہ create کر کے دے دی ہے تو اس طرح سے آپ لوگ صرف data لیں گے اپنے client سے اور اس کی resume جو ہے automatically generate ہو جائیں گی اس کا preview بھی کر سکتے ہیں یہاں سے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ hardly آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کو اور آپ کا اگر experience ہو جاتا تو اس سے بھی کم میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی کی لنکڈین جو پروفائل ہے اس کو بنا کے دے سکتے ہیں اور اس کو update کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس پہ ایسیو ورک ہوتا ہے وہ انشاءاللہ نیکس ٹائم کبھی اس چیز پہ میں بناوں گا ویڈیو باقی رہا گگ لگانا تو اس کا طریقہ کار میں اپنے پچھلی جو ویڈیوز ہیں ان کے اندر بتا چکا ہوں تو آپ لوگ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ فائیور کے اوپر قصہ سے گگ لگانی ہے ایک successful گگ جو ہے وہ اور image قصہ سے ایک بہتر image آپ لوگ کیسے لگا سکتے ہیں اس کو کہاں سے create کرنا ہے کیسے کرنا ہے تو اس کے لئے میری previous تین جو ویڈیوز ہیں part 1 2 & 3 وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی اور skill کے ساتھ جس کی مدد سے آپ لوگ earn کر سکتے ہیں اللہ حافظ